اسلام علیکو ویورز میں ہوں نے جب امید اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایچ ماتھ اکیڈوی ویورز آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ٹینتھ کلاس کی ماتھری ماتکس کی ایکسسائز 1.3 تو اس ایکسسائز کے اندر سلوڑن جو ہے کچھ ہائیر پاور ہیں اب تک ہم نے جو دسمی کلاس کی ماتھری ماتکس کے چپٹر فرسٹ میں 1.5 اور 1.1 اور 1.2 میں ڈسکس کیا ہے وہ ہے قوارڈیٹک ایکویشن اس کو سولف کرنے کی طریقہ کار جو کہ تین تھے فرسٹ آف آل تھا فیکٹرزیشن پھر ہم نے پڑا کمپلیٹ سکویرنگ اور اس کے بعد فردر ہم نے ڈسکس کیا بائی سولف بائی کوارڈیٹک فارمولا تو آج ہم ہائیر پاور کو سولف کریں گے لیکن یہاں پر بھی ہم اپلائی وہی تین میتھڈ ہی کریں گے اس کے لیے ہم کیا کریں گے ہائیر پاور کو ڈیوز کریں گے چلی ہی اپنے پہلے قویشن کی طرح چلتے ہیں پہلے قویشن ہمارے پاس ایکس ریس کی پاور فور مائنس 11 ایک سکویر پلس 5 is equal to 0 یہ ایکویشن ہے سٹوڈنٹس ہمارے پاس اب ہم نے کیا کرنا ہے کسی طرح اس ہائیر ایکویشن کو ریڈیوز کر کے کوارڈیٹک ایکویشن بنانی ہے لیکن اس سے پہلے ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ اس کی پاور فور آ رہی ہے x variable کی maximum power یہاں پر 4 ہے یہ 2 سے کم ہے تو ہمارے پاس جو solution set آئیں گے وہ 4 ہی ہوں گے جتنی کسی ایکویشن کی maximum power ہوتی ہے اس کے solution set ہی اتنے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں نے پچھلی ایک سائز میں پڑھا کہ قویشن کے دو ہی solution set ہوتے ہیں لینئر کا ایک solution set ہوتا ہے اسی طرح اگر پاور اس کی 4 آ رہی ہے تو اس کے solution set کتنے آ جائیں گے 4 ہی آئیں گے تو چلی آئیے اس کو reduce کرتے ہیں اس کو reduce کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے students آپ نے lead کر لینا ہے اس higher power کو y is equal to x square اور اسی کا square لے لیں اگر یہاں y کا square لیں تو students یہاں کیا آ جائے گا x raise کی power 4 اور اس پہلی کو آپ نے کسی ایکویشن کا نام دے دینا ہے اب جہاں پر x square ہے وہاں y put کر دیں جہاں x raise کی power 4 ہے وہاں کیا put کر دینا ہے آپ نے y square put کر دینا ہے تو یہ کچھ یوں آ جائے گا 2 y x کی power 4 ہے تو یہ آ جائے گا y square یہاں آئے گا 11 y plus 5 is equal to 0 دیکھیں student ہم نے lead کر کے اس کو quadratic equation میں change کر دیا ہے further آگے تو کیا کرتے ہیں یہ quadratic equation ہے آپ اس کو solve کر سکتے ہو factorization سے آپ اسے complete sparing سے بھی solve کر سکتے ہیں اور آپ اس کی factorization بھی کر سکتے ہیں تو میں اس کی factorization کرنے لگا ہوں factorization میں students کیا کرتے ہیں دو digit لیتے ہیں جنہیں plus minus کریں تو درمیان والا بننا چاہیے اور انہی دونوں کو multiply کریں تو side والے تو plus minus کریں تو کتنا بچنا چاہیے minus کا 11 y اور multiply کریں تو ہمارے پاس کیا آنا چاہیے 5 multiply to 10 y square تو ہم ایسا کرتے ہیں یہاں لکھ لیتے ہیں minus 10 y minus y plus 5 is equal to 0 students دیکھیں minus 10 y minus y minus 11 y ہو گیا اب minus 10 y کو minus y سے multiply کریں تو یہ بنتا ہے plus کا 10 y square یعنی کہ یہ side والے ان دونوں کو multiply کر کے دیکھیں 5 multiply 2 y square تو یہ بھی بنتا ہے 10 y square تو یہ ہماری factorization ہو گئی اب ایسا کرتے ہیں ان دونوں termوں میں سے 2 y common آ رہا ہے باقی کیا رہ جائے گا y minus 5 یہاں سے minus 1 common لے لیتے ہیں کیا جائے گا y minus 5 is equal to 0 again y minus 5 دونوں میں common آ رہا ہے y minus 5 common آ گیا باقی بچ جائے گا 2 y minus 1 is equal to 0 students سب کو separate separate 0 کے برابر رکھ لیتے ہیں یہ term بھی ہم نے 0 کے برابر رکھ لے 2 y minus 1 is equal to 0 اس کو بھی ہم نے کیا کر لیا 0 کے برابر رکھ دیا اب y is equal to یہاں سے کتنا آئے گا 5 اور یہاں سے اگر ہم y کی value نکالیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 1 کو side پر لے کر جائیں گے 1 آئے گا اور 2 divide کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 2 تو یہ students ہمارے پاس x آ گیا 5 y کی value اور ایک value آ گئی 1 by 2 اب دیکھئے students یہاں پر question میں ہمارے پاس جو variable تھا وہ x تھا ہمیں x کی value چاہیے نہ کہ y کی ہمارے پاس y variable آ ہے یہ تو ہم نے let کیا ہوا یہ تو ہماری سپوزیشن ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہ y کی دونوں values equation a میں put کر دیں گے اب یہاں لکھیں گے put y is equal to 5 in question a 5 put کریں گے y یہاں پر تو یہاں یہاں جگہ 5 is equal to ہمارے پاس کیا آ جائے گا x square دونوں طرف square root لے لیتے ہیں تو یہاں جگہ plus minus square root 5 is equal to x یہ students ہمارے پاس دو solution set آ گئے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ 5 ہے تو اس کا square root possible نہیں ہے کیونکہ یہ prime number ہے اب اسی طرح put کرتے ہیں y is equal to put y is equal to 1 by 2 in equation a in equation a میں put کر دیتے ہیں 1 by 2 تو یہاں students ہم کیا لکھیں گے 1 by 2 is equal to x square تو اس کا بھی square root دونوں طرف لے لیتے ہیں یہاں جگہ plus minus 1 by 2 is equal to x تو students یہاں ہمارے solution set آ چکے ہیں دو اوپر موجود ہیں اور دو یہاں پر ہمارے پاس آ چکے ہیں اور x variable کے یہ solution set ہے تو دوستو اس طریقے سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس question کو solve کرنا ہے تو یاد رکھئے گا جتنی اس کی maximum power ہوگی اتنی اس کے solution set آئیں گے چلی آئیے ایک دو questions اور کرتے ہیں اس کا question number 3 حل کرتے ہیں question number 1 اور 2 exit same ہے ایک جیسے ہیں تو question number 2 ہے ہمارے پاس 5 x raise کی power 1 by 2 is equal to 7 x raise کی power 1 by 4 minus 2 اب دیکھیں یہاں پر students جو power آ رہی ہے وہ half سے بھی کم آ رہی ہے یہاں پر half ہے اور یہ half سے بھی کم ہے تو ایک کام کریں پہلے تو اسے تھوڑا سا arrange کر لیں آپ اس چیزے ہوں لکھ لیں 5 x کی power 1 by 2 minus 7 x raise کی power 1 over 4 plus 2 is equal to 0 اب یہاں پر دیکھیں ہم نے تو حل کرنا سیکھا quadratic equation کو تو quadratic equation کے ذریعے ہم اسے کیسے solve کریں گے تو آپ نے وہی let suppose والے طریقے سے اس کو solve کرنا ہے کیا کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے یہاں سے چھوٹی power کون سی آ رہی ہے 1 by 2 یہ half ہے 1 by 4 یہ ہمارے پاس less power ہے تو آپ نے کیا کر لینا ہے let کر لینا ہے let y is equal to x raise کی power 1 over 4 تو students اگر اس کا square لیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 1 over 2 آپ اس کا square لے کر دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں x raise کی power 1 over 4 اگر اس کا square لیں تو یہ جگہ x raise کی power 2 over 4 یہ divide ہو جائے گا تو x raise کی power 1 by 2 آ جائے گا ہمارے پاس تو چلیے جہاں y ہے وہاں x raise کی power 1 by 4 اور جہاں y square ہے وہاں 1 by 2 کی جگہ y square پوٹ کر دیتے ہیں یہ آ جائے گا ہمارے پاس 5 x raise کی power 1 by 2 ہے تو 1 by 2 کی جگہ ہم کیا پوٹ کریں گے y square minus یہاں 7 y آ جائے گا plus 2 is equal to 0 تو student یہ ہمارے پاس quadratic equation کی standard form آ چکی ہے تو تینوں method میں سے کوئی آپ apply کر سکتے ہیں یہ 10 بننا چاہیے اور minus کا 7 تو 5 y square minus 2 y minus 5 y plus 2 is equal to 0 minus 2 minus 5 minus 7 y اور انہی دونوں کو اگر multiply کر دیں تو minus minus plus کا 10 y square یعنی کے side والے element بھی بن رہے ہیں تو اب ان میں سے common لے لیتے ہیں کیا common آ رہا ہے y تو یہاں ہمارے پاس بچ جائے گا باقی 5 y minus 2 minus 1 common لیں گے تو یہاں بھی آ جائے گا 5 y minus 2 which is equal to 0 اب again ان میں سے common کیا آ رہا ہے 5 y minus 2 again common آ رہا ہے تو باقی رہ جائے گا y minus 1 is equal to 0 اب کیا کرنا ہے دو تر میں multiplication کی ان کو لیدہ لیدہ ہم کیا کرتے ہیں 0 کے برابر رکھ لیتے ہیں 5 y minus 2 is equal to 0 and y minus 1 is equal to 0 یہاں سے students y کی value آپ کے پاس کیا آ جائے گی 2 over 5 2 side پر لے کر جائیں گے plus cut ہو جائے گا اور 5 دونوں طرف divide کریں گے تو y is equal to 2 over 5 اور یہاں سے ہمارے پاس y کی value آئے گی 1 y کی value کتنی آگئی 1 آگئی 2 y کی values آگئی actually ہمیں کس کی value چاہیے x variable کی تو یہ دونوں values کونسی equation میں put کریں گے میں ایسے نام دے دیتا ہوں equation a میں تو چلیے put کرتے ہیں put y is equal to 2 over 5 in equation a چلیے y کی جگہ پر کیا put کریں گے 2 over 5 is equal to تو یہاں ہمارے پاس power کیا آ رہی ہے 1 over 4 اب 1 over 4 آ رہی ہے تو ہم ایسا کریں گے 4th power ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم یہاں کیا لکھ دیتے ہیں take 4th power on both sides ہم دونوں طرف کیا کر لیں گے 4th power لے لیتے ہیں 2 اور 5 اس کی power 4 آ جائے گی x race کی power 1 over 4 اور اس کی power بھی کتنی آ جائے گی 4 4 سے یہ 4 cancel out ہو جائے گا 2 race کی power 4 16 اور 5 کی power 4 5 5 is 25 120 اور یہ آ جائے گا 6 25 is equal to ہمارے پاس کیا آ جائے گا x آ جائے گا یہ solution set آ چکا ہے ہمارے پاس اب ایسا کرتے ہیں y کی value کتنی put کرتے ہیں 1 put y is equal to 1 in equation a equation a میں کیا put کریں گے 1 put کریں گے تو equation a ہے کہاں پر ایمار پاس یہ رہی ایمار پاس equation a 1 is equal to x race کی power 1 over 4 اسی process کو repeat کریں گے کیا کریں گے ہم نے یہاں پر 4th power 1 over 4 کو ختم کرنا ہے تو کیا کریں گے left اور right دونوں پر 4th power لے لیں گے یہاں لکھیں گے take 4th power on both sides 4th power لیں گے تو یہاں students کیا آئے گا 1 race کی power 4 اور یہاں جائے گا x race کی power 1 over 4 4 سے 4 cancel out یہاں students 1 کی power جتنی بھی لے لیں وہ کتنی ہوتی ہے 1 ہی ہوتی ہے اور یہاں ہمارے پاس کیا آ جائے گا x آ جائے گا تو students ایک solution set ہمارا یہ آ چکا ہے اور ایک یہاں پر موجود ہے تو اس طریقے سے اگر آپ کے پاس کوئی half power یا اس سے بھی کم power آ جاتی تو اس سے بھی آپ convert کر سکتے ہیں quadratic equation کے اندر and then further اسے آپ easily solve کر سکتے ہیں اسی طرح کا ایک اور question لیتے ہیں question number 5 کرنے لگے ہیں question number 5 ہے ہمارے پاس 3x race کی power minus 2 plus 5 is equal to 8x race کی power minus 1 تو کیا کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ تھوڑا سا ان کو range کر لیں ایک سائٹ پر لیں 3x race کی power minus 1 لکھ لیں plus sorry minus یہاں جا کہ 8x race کی power minus 1 plus 3x race کی power minus 2 plus 5 is equal to 0 تو again آپ نے کیا کر رہے ہیں اس کو quadratic equation میں کسی طرح convert کرنے کی کوشش کر نہیں ہے اب یہاں دیکھیں یہ power minus 1 آ رہی ہے اور یہاں پر کیا آ رہا ہے minus 2 آ رہا ہے تو ہم let کرتے ہیں y is equal to x race کی power minus 1 اب دیکھیں student اگر اس کا square لیں y کا square اس کا square لیں گے تو کیا آ جائے گا x race کی power minus 2 آ جائے گی تو y کی جگہ پر x minus 1 کی جگہ پر کیا آپ اٹھ کریں گے y اور x minus 2 کی جگہ پر کیا آپ اٹھ کر دیں گے y square یہاں جگہ minus 8 x race کی power minus 1 کتنے کے ایکول ہے y کے ایکول plus 3 x race کی power minus 2 کتنے کے ایکول ہے y square کے ایکول plus 5 is equal to 0 higher power پہلے لکھ لیتے ہیں minus 8y plus 5 is equal to 0 quadratic equation ہمارے پاس آگئی then further اس پہ کوئی بھی آپ جو انہا process کر سکتے ہیں کوئی بھی formula لگا سکتے ہیں تو میں اس کی again factorization کرنے لگا ہوں کیسے factorization کریں گے دو element لیں گے plus minus کریں تو کیا بننا چاہیے minus 8y اور multiply کریں تو side والے element یعنی کے 15y square تو اس کے کون کونٹ سے element رکھنے چاہیے minus 5y minus 3y plus 5 is equal to 0 minus 5 minus 3 minus 8 اور minus 5 کو جب multiply کریں گے minus 3 سے تو یہ بنے گا plus 15y square یعنی side والی term چلیے اب ان دونوں میں سے common لیتے ہیں تو اس میں common آئے گا ہمارے پاس y یہاں رہ جائے گا 3y minus 5 minus 1 common لیں گے 3y minus 5 is equal to 0 یہاں پر ہم نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ brackets والی terms ایک جیسے ہوں تو اب اگین ان دونوں کو common لے لیتے ہیں یہاں جائے گا 3y minus 5 یہاں جائے گا y minus 1 is equal to 0 اگین دونوں کو 0 کے برابر رکھ لیں یہ بھی 0 ہو گیا y minus 1 is equal to 0 تو students یہاں سے y کی value کیا آئے گی 5 post site پر لے کر جائیں گے 5 اور 3 divide کر دیں گے تو کتنا آجائے گا 5 over 3 اور یہاں سے y کی value کتنی آجائے گی 1 اس کو آپ کسی equation کا نام دے دیں اب یہ دونوں values کہاں پوٹ کریں گے equation n کے اندر تو یہاں لکھتے ہیں put y is equal to 1 میں یہ value value لے رہا ہوں in equation n تو y کی جگہ پر کیا رکھیں گے 1 اور یہ کیا جائے گا x raise کی power minus 1 اب students ہم جانتے ہیں کہ جس کی power minus کی ہو اگر variable کی تو اسے بٹے میں لے آتا ہے تو وہ positive ہو جائے گی اب یہاں پر دیکھیں اس کو ہم نے inverse کر دیا cross multiplication کر دیں اس کے نیچے ایک لگا کر کیا کر دیں cross multiplication یاد رکھیں جب یہ cross multiplication کریں گے تو یہاں پر arrow کے sign لگانا مت مولیے گا نہیں تو آپ کا یہ step cancel سمجھا جائے گا یہ step ہے ہی نہیں تو 1 x x 1 کو 1 سے multiply کریں گے تو کیا آجائے گا 1 آجائے گا ایک solution ساتھ یہ آگیا ہمارے پاس now کون c value put کریں گے y is equal to 5 over 3 put y is equal to 5 over 3 in equation n تو یہ رہی ہمارے پاس equation n یہاں آگیا 5 over 3 is equal to x raised کی power minus 1 تو سب سے پہلے کیا کریں گے جیسا کہ میں نے ابھی کہا power negative ہو variable کی تو اسے positive کرتے ہیں تو اسے آپ نیچے لے کر آئیں گے x کی power positive 1 آجائے گی now again by cross multiplication یہاں آپ لکھ بھی سکتے ہیں by cross multiplication 5 کو x سے multiply کریں گے تو کتنا آجائے 5 x is equal to 3 کو 1 سے multiply کریں گے تو کتنا آجائے 3 تو آگے 5 کو دونوں طرف کیا کر دیتے ہیں divide کر دیتے ہیں so x is equal to 3 over 5 تو یہ ہمارے دو solution set آگئے ایک ہمارے پاس آئے x is equal to 1 اور ایک آگیا ہمارے پاس x is equal to 3 over 5 یہ رہے آپ کے